جی تو دوستو آپ نے ہمیں آؤٹڈور تو پوفو تیکھا سپورٹس کی ویڈیو بناتے ہوئے کرکٹ کی ویڈیوز بناتے ہوئے آج آپ ہمیں مزدور کی آلت میں بھی دیکھیں اور آپ کے لیے آپ جو کرکٹ کے فینس ہیں یا جو کام کرنا جاتے ہیں ان کے لیے بڑا اثار اور بڑا سستہ ترین ذریعہ لے کے آئے ہیں آپ میرے بیڈران میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں پر اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں سٹوڈیو تیار کر رہے ہیں اور سٹوڈیو سستہ ترین سٹوڈیو ہوگا سٹوڈیو کے ذریعے ہم کمرے میں بیٹھ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ کے لیے کرکٹ کونٹری سرائکی میں پنجابی میں اوڈو میں اور لگر دھیاروی میں ہم کمنٹری لے کر آئیں گے بہترین آپ کو کرکٹ کے حوالے سے ویڈیوز آپ کے ساتھ لائف برادکاست کریں گے یعنی سے لائک نشریات کریں گے اب اس سارے تین کے پیچھے ہم جب مارکیٹ گئے ہم نے بتا کیا کہ سٹوڈیو کتنے میں بنتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت تھی کمرے کی کمرہ تلاشت کیا گیا جب ہم نے کمرے میں آکے یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی تو کمرہ چکے کھلا تھا خالی تھا تو اس بھی ایکو بہت زیادہ تھی آواز کی یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے اس میں جب آپ آواز بہا بہت گونج تھی ہے تو اس گونج کو کھو کرنے کی جب ہم مارکیٹ گئے تو یہ تو طریقہ یہ تھا کہ تھرموں بول تھرموں بول لیا جائے اور دیواروں پر لگایا جائے اب جب ہم نے دکاندار سے اس کا اسٹیمیٹ لیا تو دکاندار اس کا اسٹیمیٹ 45 سے 60 ہزار ربے بتا رہا تھا جو شاید اس وقت ہمارے ویڈیو سے زیادہ تھا تو ہم نے اس کا آرڈیٹر نیٹ ایک سوچا کہ یہ جو ہم میں آپ کو دکھاؤ گے یہ اس وقت یہاں پہ 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 سے لگائے ہوئے ہیں اندے کے کریٹ خالی کریٹ یہ میں دیکھ دوست ہے زاہی جمال صاحب انہوں نے مجھے مشورہ دیا جو اس وقت اس ویڈیو کو شوٹ بھی کر رہے ہیں یہ اندے کی کریٹ ہے یہ امیمار کیسے ملے ہیں صرف ایک روپے پر پیس اس وقت اس کورے کے اندر آپ چاروں طرف سے دیکھ رہے ہوگے اس میں میکسیمم تین سو کریٹ لگائے ہیں اور یہ لگانے کا طریقہ بڑا ہی ترسلی رہا ہم نے تقریباً تین سے چار تین لگائے اندوں کے کریٹ کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں ایک مشورہ ملا وہ یہ تھا کہ ہمیں ان کریٹ کو تھاگے سے لے گئے اور تھاگے سے بانتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں رہا اس کے بعد جو دوسرا طریقہ تھا وہ تھا سلوشن یا سوڈ ہوا اس کے بعد ہم نے سوڈ ہون یا سلوشن کے ساتھ بچھے لگایا اندوں کے کریٹ خوک یہ دیکھیں یہاں یہاں پر لگایا اور لگانے کے بعد اس کو ہم نے جب دیوار پر چھپکایا تو وہ بھی نہ گاؤں رہا آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد وہ دیوار سے چونکہ بینٹ رو ہوا تھا وہ گرنے شروع ہو گئے تو لہٰذا یہ چپٹر بھی بند ہو گیا اس کے بعد ہمیں زاہر جواند صاحب جو سوڈ ہمارے کیمرمن ہے انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ ڈبل ٹیپ لگا دی جائے یہ مارکی کو ڈبل ٹیپ ملتی ہے وہ اس سائٹ پر بھی ٹیپ ہوتی ہے اور اس کی اپوزر سائٹ پر بھی ٹیپ ہوتی ہے ہم نے وہ ٹیپ لے کر آئے وہ ٹیپ لگائی اور اس کے بعد دیوار پر چھپکایا تو آئی جب آپ کو بتائیں کہ وہ بھی ناکام ہو گیا دیواروں پر چھپکنے کے بعد وہ گرنش ہو گیا فائنلی ہم نے جا کر ایک اور جگہ سے مشورہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم یہاں پر کین لگائیں اس کے ساتھ دیوار تو فراب ہوگی لیکن یہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے کین لیے کین لینے کے بعد ہم نے ان کو دیواروں پر چھپکایا یہ ہمیں دین سے ساڑھے دین سو روپے جو ہے پڑے ہیں اس کریٹ کے اور اس طرح سے ہم نے مدلک کین کو چھوٹے چھوٹے کین لیے اور اس کے اندر آپ اس کے اندر بوتل کا ٹھکن یا گتے کی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اور اس کے بعد آپ چھپکا سکتے ہیں اس سے ہوا کیا ہے اس سے یہ ہوا کہ ہماری آواز جو وہ زیادہ پہلے گونچ رہی تھی وہ اب گونچ نہیں رہی وہ کنٹرول ہوگی ہے اور اس میں میرا خرچہ ٹوٹل شاید میکسیم اپ ایک ہزار روپے آیا ہے جو ہم نے تجربے کیا وہ اور ٹریولین وہ الگ ہے لیکن جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ میکسیم اپ ایک ہزار روپے میں پورا ایک کمرہ بارہ بائے سولان کا کمرہ ہے بڑا کمرہ ہے کھڑا کمرہ ہے اس کی گو اور اس کی آواز جو بونچ رہی تھی وہ پنٹرول ہوگی ہے اب یہ سٹوڈیو بننے کے لئے ہمکم بان ریٹی ہو چکا ہے دوسرا مرحلہ تھا اس کمرے کے اندر کارپٹ ڈالنے کا تو وہ بھی ہم نے سستہ ترین طریقہ اپنایا اور ہم نے یہاں پر نیلام کرسے جا کے کارپٹ ہی گیا کارپٹ جائے جو میں آپ سب دکھا سکتے ہیں ہمیں یہ کارپٹ بھی بہت سستہ مل گیا کارپٹ ڈال دیا اس کمرے میں کارپٹ ڈالنے کے بعد بہت زیادہ ایک کو وزید کلٹرول ہوگی تو ابھی زائٹروان صاحب آپ کو دکھائے گا بھائی کہ میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ جو اینڈوٹ یہ کریٹ ہے وہ لگانے ہیں یہ دیکھئے گا زائٹروان صاحب طرح فوکس ہی دے رہا ہے یہ بھی بھی اسی طریقہ پنایا ہے اور یہ اس طرح لگا دیکھ یہ ڈیپ لائن نواری پچڑی تھی اور یہ ایک یہ آپ نے کیل لگایا آپ کیل لگانے کے بعد آپ نے جناب یہاں مرزو یہ جناب یہ میں ملت گئے ہیں تو یہ ایک لائن وسیط بچری ہے جو انہیں لگانی ہے اس کے بعد پریون مارا سٹوڈیو کمپلیٹ ہو جائیں گا اور سٹوڈیو کو ٹھئر ہونے کے بعد ایک منحلہ آتا ہے کروما کا کروما کے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کروما کا ٹھئر ہوتی ہے کروما کا کپڑا آہاں سے ملتا ہے کروما چیز گیا میں اور اس کا فائدہ گیا ہے اور اس سے ایک کمرہ ہے وہ سٹوڈیو کی شیپ میں کیسے بڑھا جاتا ہے تو وہاں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے پھر حالت کے لئے آج چونکہ مزدور بنے ہوئے ہیں اس سٹوڈیو کو بنانے کے لئے دالنے سوچا کہ آپ کو بھی ایک بیسٹ انفرمیشن دیں کہ ایک جو نیا بندہ ہے جو سٹوڈیو بنانا چاہتا ہے جس کو ان چیزوں کا نہیں پتا وہ سستے ترین طریقے سے سٹوڈیو کیسے بڑھا سکتا ہے یہ دیکھے گا زائی جمال صاحب آپ کو بہت زیادہ بلوز بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ لگے ہیں بلکل ساتھ ساتھ ایک حصے پہننے جب وہ تھرما پوردہ پتا کرنے گے تو ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے فرم لگانے کا وہ بھی تقریبا بہت خاص بھی ہے فرم بھی لگایا جائے تو بھی تقریبہ خرچہ آپ کا سچاس سے بچپن اور ساٹھ ہزار ہوئے دکھا خرچا جاتا ہے فرم لگانے کے اوپر بھی تھرما پوردہ 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 سے ڈان خرچہ ہے وہ ڈی سے پینتی سال ہزار ہوئے دکھا جاتا ہے سب سے سستہ ترین طریقہ یہ ہیٹ ہے کہ آپ ایک سے ڈیڑھ ہزار ہوئے کے اندر آپ ان لوگے کریڈ لگائیں اور اپنے سٹوڈیو پر پیار کریں اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کریں اللہ باقی جو ہے آپ کی اور ہمارے کام کے اندر برکت ڈالے اور اسی طرح سے ہم جو ہے اپنے یوڈیوب سے فیس بوک سے ٹویڈر سے دیگر طریقوں سے آپ اپنے روزی اور حق حلال کی روزی کو آزتے ہیں آپ آج تک کے لیے اطلاحین وزید آپ کو جی طرح میں نے بتایا کہ گروہاں کا کبڑاں کہاں سے ملویا جاتا ہے اور کس طریقے سے کروہاں تیان کیا جاتا ہے اور کیسے کروہاں کاٹا جاتا ہے اور کروہاں ہے کیا چیز تو وہ ہم آپ کو بھی وڈیو رکھتا ہوں گے تب تک کے لیے آپ